اسلام علیکم آج کی دش ہے میتھی کوفتہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں میتھی کوفتہ بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے دو بنچز لیا ہے میتھی کے اور انہیں دھو کر ساف کر لیا ہے میں نے فریز کی ہوئی میتھی لی ہے تو میرے پاس آلریڈی فریزر میں موجود تھی اسے میں نے دھو کر رکھا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر قیمہ لے لیا ہے قیمہ جو ہے یہ بیف کا ہے اور یہ ہاف کیجی کے قریب ہے اس کے اندر حضب زائقہ آپ نمک شامل کر لیں اور ساتھ ہی دو ہری مرچے میں نے شامل کی ہیں یہ تیز والی مرچے ہیں آپ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ایک ٹی سپون فل میں نے یہاں پر لال مرچوں کا پاورڈر لے لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر تھوڑا سا آئل شامل کرنا ہے آئل یہ ٹی سپون کے قریب ہے اس سے کوفتے بہت زیادہ سافٹ بنیں گے اور کوشش کریں کہ ان کوفتوں کا جو قیمہ ہے اس کے اندر چکنائی نہ ہو اس کے بعد ہم نے لہسن کے جوے شامل کیے ہیں اس کے اندر چھے سے پانچ سے چھے کے قریب اور یہ تھوڑے سے بڑے سائز کے ہیں ایک مٹھی کے قریب اس میں ہرہ دھنیا بھی شامل کیا ہے ان سب چیزوں کو ملا کر ہمیں قیمہ کو پیسنا ہے اور اسے بلکل باریک کر لینا ہے چوپر میں میں نے اسے تین سے چار مرتبہ اس طرح سے پیسا ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے فائن بلکل قیمہ پیس گیا ہے اس کے اب ہم کوفتے بنائیں گے میتھی کوفتہ میں جو کوفتے ہم بنائیں گے وہ تھوڑے سے چھوٹے سائز کے ہوں گے پکنے کے بعد مزید ان کا سائز تھوڑا سا شرنک ہو جائے گا تو اس ہاف کیجی میٹ سے تقریباً پندرہ کے قریب کوفتے بنائیں چھوٹے سائز کے ان کوفتوں کو بنا کر آپ رکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم گریوی تیار کریں گے اس کے لیے میتھی کوفتہ کے اندر جو کوفتے ہوتے ہیں ان کے اندر میتھی ہم استعمال نہیں کریں گے صرف گریوی میں ہم میتھی استعمال کریں گے لیکن اگر آپ کو پسند ہو تو آپ تھوڑی سی میتھی کوفتوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سائز کے چھوٹے چھوٹے کوفتے ہم نے بنا لیا ہے اب ہم نے یہ ایک کڑا ہی لے لیے اور اس کے اندر ہم ہاف کپ کے قریب آئل شامل کر رہے ہیں دو میڈیم سائز کی پیاز لے کر میں نے انہیں بوائل کر لیا تھا تھوڑے سے بلکل پانی میں اور اس کے بعد انہیں بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیا تھا تو وہ میں اس کے اندر اب شامل کروں گی یہ دیکھیں اسے اب ہم شامل کریں گے اور میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پر اس کو پکاتے رہیں گے میتھی کوفتہ کے یہ ڈیش بہت ہی مزیدار بنتی ہے اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ نے پہلے کبھی یہ بنائی نہیں ہے تو پھر تو اسے ضرور بنا کر دیکھیں آپ کو یقینا یہ پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے ون ٹیبل اسپون بھر کر اور اسے بھی ساتھ ہی گوپ کرتے جائیں گے اس میں بہت زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے صرف چند ہی مسالیں ہیں جو اس میں شامل کیے جاتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پر ہری مرچے ہیں میرے پاس تین سے پانچ کے قریب آپ ہری مرچے لے لیں کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ تیز والی ہری مرچے ہیں انہیں میں نے بلکل باریک باریک چاپ کیا ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دی ہیں اس کے علاوہ ون ٹی سپون فل لال مرچوں کا پاودر ہم اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر نمک شامل کر دیں گے حضب زائق کا ہلدی شامل کریں گے ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون کے قریب اور ان تمام مسالوں کو مکس کر لیں گے پیاس کے پیسٹ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اسے کوک کر لیں گے میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پر اسے تقریباً تین سے چار منٹ ان تمام مسالوں کو ہم مکس کر کے پکا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں دوسرے جو اجزاء ہیں اس ریسپی کے وہ بھی شامل کریں گے اس مسالے کو اچھے طریقے سے پکنے کے بعد ہم اس کے اندر میتھی شامل کریں گے یہ میتھی میں نے فریزر سے نکالی تھی اسے میں نے اس کے بعد دھویا ہے اور اب اس کو میں نے پانی اس کا پورا نکال کر اسے اس میں شامل کر دیا ہے اگر آپ کے پاس فریش میتھی ہو تو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں میتھی کے یہ دو بنچز ہیں تو تمام میں نے اس میں شامل کر دیا ہے دو سے تین منٹ تک اسے پکایا ہے میتھی کے ساتھ اس گریوی کو اور اب اس کے اندر تمام کوفتے میں اس طرح سے رکھ رہی ہوں اور جب یہ ایک سائٹ سے کوک ہو جائیں گے میڈیم ہیٹ میں نے رکھی ہوئی ہے اور جب یہ ایک سائٹ سے کوک ہو جائیں گے تو انہیں ہم اس طرح سے اس برتن کو ہلا کر اور پھر اس کو پلٹائیں گے اس کے اندر چمچہ ہم بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے اس ٹائم ورنہ کوفتے ٹوٹ جائیں گے کیونکہ یہ بھی کچھے ہیں تو ان کو اس طرح سے ہلا ہلا کر آپ ان کے سائٹ سٹرن کر سکتے ہیں اور جب یہ اچھے طریقے سے آپ کو لگے کہ اب یہ پک گئے ہیں پانچ منٹ تقریباً لگیں گے اسے اور تو پھر آپ اس کے اندر پانی شامل کریں جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہو میں نے یہاں پر ایک کپ کے قریب پانی شامل کر دیا ہے اور اب میں اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکاؤں گی ہلکی آنچ پر کوفتوں کو پکتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کوفتے بہت اچھے طریقے سے پک گئے ہیں انہیں اب آپ اسپون کی مدد سے بھی ہلا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے تیار ہو گئے ہیں انہیں ہم تھوڑے سے ہرے دھنیے کے ساتھ گارنش کر دیں گے اور انہیں آپ ڈش آؤٹ کر لیں بہت ہی مزیدار میتھی کوفتہ تیار ہوتے ہیں اور اگر یہ آپ نے ڈش نہیں بنائی ہے پہلے کبھی تو ضرور اس کو ٹرائے کریں اس میں بہت زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر بیف کا اپنا ٹیسٹ بہت زیادہ آتا ہے اور میتھی کے ساتھ اس کا کامبینیشن بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ